عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جنہائد مہربان الرحم کرنے والا ہے موزید سامین و کرام السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام جائز اجازت کو پورا کریں اللہ پاک آپ کی مشکلات کا حل فرمائیں آمین سبحانہ آمین ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں دہین دیکھنا کیسا ہے دہین کھانے کی تعبیر اس کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی اگر آپ نے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں کینٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مر سکے اگر آپ خوابوں کی سچی تعبیر جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا آخر تک لاس میں دیکھیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر میٹھا دہین دیکھتا ہے خیر اور نفع پر دلیل ہے تورش اور کھٹا دہین کھانا غم اور دکھ پر دلیل ہے حضرت دانیہ علیہ السلام فرماتے ہیں خواب میں دہین کا دیکھنا مال و دولت سے تعبیر کی جاتی ہے اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو دہین کھاتا ہوا دیکھتا ہے میٹھا دہین کھاتا ہے دیکھنے میں اچھا بھی لگ رہا ہے اس کی تعبیر یہ ہے یہ شخص سفر کرے گا سفر کے ذریعے مال و دولت کمائے گا اگر کوئی شخص دہین سے مکھن نکالتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہے وہ خود مکھن نکال رہا ہے دہین سے جس قدر اس نے دہین سے مکھن نکالا ہے اس کو اس قدر مال و دولت ملے گی اگر زیادہ نکالا ہے تو زیادہ مال ملے گا اگر کم نکالا ہے تو کم مال ملے گا اس چیز کی تعبیر پر ہے اگر دہین میٹھا کھایا ہے تو حلال مال کمائے گا سفر میں فائدہ حاصل ہوگا سفر سے بہت زیادہ مال و دولت کمائے لائے گا اگر دہین ترش اور کھٹا کھایا ہے تو سفر میں نقصان اور مسیبت اٹھانے کی اور خالی ہاتھ گھر آنے کی علامت ہے اور اگر دیکھیں کہ دہین سے مکھن نکلا ہے جس مقدار میں نکلا ہے اس قدر مال و دولت رزق پائے گا یہ تھی مختصر تعبیر دہین کی موزے سامین اقرام اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری ہے سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں اللہ پاک آپ کے ہامین اثر ہوں جزاک اللہ